علامہ سب بہت سارے سوالات ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جو ان کے مسائل ہیں اب کچھ لوگی سوال کرتے ہیں یا یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ دنیا بھی اللہ طرح نے کہا کہ ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے دنیاوی کام بھی بہت ضروری ہیں دل میں یہ خواہش تو ہے کہ اعتقاف کریں لیکن مصروفیت کی وجہ سے یا جوب ہے ان کی کوئی نوکری کے مسائل ہیں لیکن وہ اعتقاف کر نہیں سکتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں کس چیز کو ترجیح دیں یا وہ جوب پانٹینیو کریں یا وہ اعتقاف کریں جوب چھوڑنے ریزائن کر دیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں کہ اس میں ہر چیز کی خداوند مطالنہ اور حدیث نفویہ میں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے جب ہم نے ایک جوب کو قبول کیا تو ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے تو سافظہ رہا ہے کہ اسی طرح یہ روایات میں ملتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے مصطحب ہے وہ آپ کے فریضہ میں اب آ رہا ہے تو وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اعتقاف نہیں بیٹھ سکتا اگر اس کی اجازت کے بغیر وہ اعتقاف بیٹھتا ہے تو اس کا اعتقاف باطل ہے اسی طرح بیوی کے لیے ہے کہ زوجہ کو اگر اس کا شہر اعتقاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا کہتا جی کہ بچوں کو سنبھالنا ہے گھر کے کام کہا جائیں آپ کے لیے جناب علیہ یہ کیونکہ کہا بھی یہ ہے نا حدیث میں بھی کہ عورت کا سب سے بڑا جہاد تو ہے کہ امور خانداری تو اگر وہ اس کا شہر اس کے اجازت نہیں دیتا تو اس کی لیے اعتقاف بیٹھنا درست نہیں ہے ان بچوں کی خدمت کرنا اور امور خانداری جو ہے اس کا وہی ثواب اس کو ملتا ہے اصل میں ہم اس طرح کے جو امور ہیں نا ان کو ہم ڈیوٹی سمجھ کے اور گھر کے ذمہ داری سمجھ کے اگر ان کو بھی ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو گھر کے کام خاتون کے لیے کرنا ایک جہاد کا درجہ رکھتا ہے حالانکہ میدان میں ایک شخص جائے گا تو وہاں پہ جناب علیہ السلام تلوار اٹھانی ہے نیزہ اٹھانی ہے زخم کھانی ہے لیکن وہ گھر میں کام کر رہی ہے خوشنودی ہے خدا و رسول کے لیے کرے گا اسی طرح اہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس کی ہے اس کو چھوڑ کر اگر وہ دوسری طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ جہز نہیں ہے اور اس میں دوسری چیز جو ہے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے مدت کے بارے میں کہ اتقاف بیٹھنا شروع کرنا چاہیے یہاں پہ یعنی جو فقہ خمسہ ہیں پانچ فقہ فقہ اربا جو ہے علی سنت کا ایک فقہ جعفریہ اس میں امام مالک اور امام شعفی کے ماننے والے جو ہیں اور ان کی فقہ کے مطابق یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے جیسے آج کسی نے اکیس کے لیے سو بیٹھنا ہے تو آج وہ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں چلا جائے تو تب اس کا اتقاف کل سے شروع ہوگا لیکن یہاں پہ فقہ جعفریہ کا یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی یعنی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اتقاف کا تعلق دن کے ساتھ ہے نہ کہ رات کے ساتھ ہے تو دن اس کا شروع اس وقت ہوتا ہے جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو سہری ختم ہونے سے پہلے فجر کے وقت اگر وہ مسجد میں آدمی چلا جاتا ہے تو یہ اس کا کل کا پہلا دن شروع ہوگا اور آخری دن اس کا مغرب تک جا کر ختم ہوگا تیسرا دن باقی رہا کہ میں نے جیسے پہلے اتقاف میں یہاں پہ امام شافی اور امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اگر رمضان میں تو ہے تو روزہ رکھے گا رمضان کے علاوہ اگر اتقاف ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ روزہ رکھے لیکن باقیوں کے نزدیک جو ہے ان کے نزدیک روزہ رکھنا ضروری ہے سوری امام شافی اور مالک کے رکھنا ضروری ہے اور امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے فقہ جعفریہ میں بھی اسی طرح ہے کہ آدمی کو روزہ رکھنا واجب ہے بالخصوص تیسرے دن کا یہ اس اعتقاف کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا جو رمضان کے علاوہ اعتقاف کیا جائے رمضان کے علاوہ بھی آپ اعتقاف کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اکثر ہمارے ہاں تیرہ چودہ پندرہ رجب تیر دن اعتقاف ہوتا ہے شابان کے تیرہ چودہ پندرہ کو اعتقاف کیا جاتا ہے تو تیسرے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اعتقاف کے ساتھ دراصل بندے کی اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے پھر اعتقاف کے دوران کون سی چیزیں ایسی ہیں اچھا اسی سوال کے ساتھ پھر آپ کا یہ جواب ریلیٹڈ ہے کہ اعتقاف اگر ایک بندہ وہاں پہ نہیں کر رہا تو خدا بندہ متعال نے کتنے ثواب کے اور اس کی راہ نگال لی ہیں فرمایا کہ کوئی مومن کسی کی اپنے برادر اسلامی کی اگر کوئی حاجت روائی کرتا ہے تو اس کو نو سو سال کے اعتقاف کا ثواب ملتا ہے اگر کسی کی حاجت پوری کر رہا ہے تو اس سے جناب علیہ دو مہینوں کے اعتقاف کا ثواب ملتا ہے ہم اپنے دائیں بھائی اگر دیکھیں ضرورت مندوں کو دیکھیں اگر ان کی ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں تو اگر وہاں پہ جا کے ہم دس دن یا پانچ دن یا تین دن مسجد میں اعتقاف نہیں بھی بیٹھ رہے اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں تو ہمیں وہ اعتقاف کا ثواب انشاءاللہ خداوند مطال جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ کسی کو ثواب سے محروم نہیں رہا دیشہ کیسے یعنی علمہ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حلال جستجو میں اگر ہم موجود ہیں وہ بھی ہماری عبادت کی کنسیڈر ہو رہی ہے نیت ہمارے اندر موجود ہے حافظ آپ کو شامل گفتگو کر لیں بہت سارے مسائل خاتین کے حوالے سے ہوتے ہیں اور آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد نے خاتین کے بیٹھنے کا بھی احتمام کیا جاتا ہے خاتین کیلئے افضل کیا ہے کہ وہ گھر میں کسی کمرے میں اعتقاف اختیار کریں یا وہ مساجد نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں جو اعتقاف ہے نا یہ سنت موقعہ علل کفایہ ہے جس میں اگر جس طرح جنازہ ہے وہ بھی فرض کفایہ کیوں ہیں کہ اگر کوئی پورے علاقے کی طرف سے بھی وہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص اس پر نمائندگی کر دیا چند افراد کر دیں خواتین کے حوالے سے وہ گھر پر ہی بیٹھیں گے وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں ان کے لیے گھر میں موجود ہونا اور ان کے جو مسائل ہیں وہ تھوڑا سا فارق ہیں جس طرح سب سے پہلے اگر وہ شادشدہ خاتون ہے تو اپنے شوہر سے اجازت دیں گی اور اگر وہ شادشدہ نہیں ہیں تو اس کے باوجود وہ گھر کے ایک مخصوص حصے میں اپنا جو ہجرہ ہے وہ بنائیں گی اس میں دو سے تین چیزیں بڑی امپورٹن ہیں مثال کے طور پر اگر کوئیسی خاتون جو اجازت کے ساتھ بیٹھ تو گئیں لیکن ان کے گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے یا ان کی بچوں کے دیکھوار ان کے لیے ضروری ہے تو پھر وہ ایک مخصوص وقت میں جلد باہر آ کر اپنا جو کھانا ہے وہ بنا کر اگر ان کو واپس ہجرے میں جانا ہوگا اس کے کچھ مسائل میں آ جاتا ہے اور اگر ان کا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر کبھی کبھی سفیکشن ہو جاتی ہے تو جب سارے سو جائیں تو وہ کسی اور کھلی جگہ پر بیٹھ کر جو گھر کا حصہ ہو وہاں پر عبادت کر سکتی ہیں لیکن بلا ضرورت نہیں اگر وہ ایام مخصوصہ کے اندر موجود ہیں تو ان کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے اس لیے اس چیز کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ اگر آپ شرعی طور پر اس کی سنت دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کو ایام کے وہ دن ہے تو اس دوران آپ اعتقاف نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کی شرائط کے حوالے سے دیکھیں عبادت کے چار ہم بات کرتے ہیں کہ مشرس کے چار درجات ہوتی ہیں فرض ہے واجب ہے سنت ہے اور نفل ہے اعتقاف فرض نہیں ہے یہ واجب کی صورت بھی ہو سکتی ہے سنت اور نفل جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کے اندر جس طرح چار ارکان موجود ہیں جس میں سے پہلا رکن جو ہے اس کو کہیں پر رکن کہتے ہیں کچھ آئیم اے کرام اس کو جو ہے وہ رکن کی بجائے شرط کا نام دیتے ہیں وہ ہے نیت اس میں شرط نہیں سمجھی کہیں پر یہ کہا جاتا ہے یہ شرط ہے اس کو ہم رکن نہیں کہہ سکتے دوسرا اعتقاف کرنے والا ہونا چاہیے تیسرا مسجد میں ہونا چاہیے اور تیسرا مسجد کے اندر اعتقاف ہونا چاہیے یہ ارکان کے بعد پھر کچھ شرائط ہیں دیکھیں اہل سنت وال جماعت کے نزدیک اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو اعتقاف نہیں ہو سکتا مسجد میں ہونا چاہیے اور دوران جو مغرب سے پہلے آپ بیسویں روزے یعنی جس طرح ہم بیسویں روزے میں موجود ہیں تو مغرب سے پہلے بیٹنا ہے اور جب تک چاند نظر نہ آ جائے انتیسویں میں اور اگر تیسویں روزے میں تو پھر مغرب تک چلے گا اچھا اس میں ایک چیز کا خیار رکھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دوران اعتقاف ہے تو آپ کچھ ایسی چیزوں کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ جو مسجد کے حصے نہیں ہوتے کچھ افراد اس کو بڑا کیجوئے لے جاتے ہیں جبکہ اس سے آپ کا اعتقاف ختم ہو سکتا ہے مثال کے طور پر وضو خانہ جو ہے یا جو اگر جس طرح واش رومز ہیں یا ایون امام کا حجرہ موجود ہوتا ہے یا مینار ہے مسجد کا بہت سارے اس کے گرہ انٹرس مسجد سے باہر ہے تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ بغیر کسی جگہ کے نہیں جا سکتے مطلب اپنی خواہش کے مطابق نہیں جا سکتے تو جب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے تو چونکہ وہ مسجد نہیں ہوتی اس میں گھر کا جو حصہ ہے چونکہ ان کی جو باؤنڈری ہے وہ ان کا حجرہ ہے میکسیمم ٹائم ان کو وہاں پر سپینڈ کرنا ہے ہم لوگ بہت ساری شرعی مسائل کے اوپر بہت کیجور ہو جاتے ہیں جو کہ دیکھیں شریعت ہے اور اس میں میں ایک چیز اور بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل تقوی یا صوفیاء کرام کے نزدیک جو صالح کانی طریقت ہیں ان کے نزدیکی اکسیر اس کی حیثیت حاصل ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اعتقاف کر رہے ہیں اور آپ جس طرح بھی فرمایا گیا کہ جوب کے اوپر موجود ہیں تو آپ احمد کس چیز کو دیں گے آپ نے سب سے پہلے جو رزق ہے لالا وہ فرض ہے نا تو فرض کو آپ جو ہے وہ سنت کے اوپر نئی ترجی دیں گے دین کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ اپنے فرائض کو پہلے پورا کریں اسی طریقے سے خواتین کا بھی جو پہلا حکم ہے وہ شوہر کی اجازت اور اگر اس کی شادید نہیں ہوئی تو پھر اس کے اوپر وہ تمام چیزیں لاغو ہوں گی کہ جو ایک خاتون کے مطابق ہو سکتی ہیں جس میں شوہر کی انوالمنٹ نہیں ہے آپ نے شرع طریقے سے اس حجرے کے اندر آنا ہے اور اس کے ادر جو میں نے اس طرح پہلے بیان کیا کہ بغیر عذر کے آپ باہر نہیں جا سکتی ہیں اور جو سوال کا حصہ تو جو سب سے امپورٹنٹ ان کا جو اعتقاف ہے وہ گھر پر ہوگا مزید میں نہیں ہوگا ایک اور پوائنٹ ہے اس میں حدیثی مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے نکلے جاتے ہیں وہ اعتقاف میں موجود تھے تو ان سے مل لیتی ہیں جب وہ جانے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں وہ اعتقاف سے نکلتے ہیں اور انہیں زوجہ مبارک کو چھوڑ کر آتے ہیں اب وہ افراد جو کہ اعتقاف میں موجود ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ ان کے کسی عزیز وآقارب کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لئے پھر کیا ہے نہایت اہم سوال ہے اور بہت خوبصورت سوال ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے کسی قریبی رشتدار بہن بھائی والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جنازہ پڑھنے جا سکتے ہیں اور اس میں ایک اور بات یہ تو آپ نے بتایا نا کہ اگر انتقال ہو جائے اگر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا امیجیکلی آپ کے والدین کو آپ کی بیوی یا بچوں میں سے کسی کو ہاسپٹل لے جانا مقصود ہے اور کوئی اور موجود نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو دین اجازت دیتا ہے کہ آپ جائیں اور آپ ان کو علاج کے بعد فوراں گھر چھوڑ کے واپس آ جائیں حتیٰ کہ اگر آپ اعتقاف مسجد میں کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی آپ کے لیے سہرہ اور افتارے لانے والا نہیں ہے ایون دین کہ اگر دین آپ کو اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ جا کے اپنا کھانا لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ کو غسل کی حاجت پڑ جاتی ہے اور اس میں گرمی اور صدی چونکہ دو موسم موجود ہیں تو گرمی میں بہت سار لوگ صرف اپنے لیے کہ گرمی لگ رہی ہے تو نہانے کے لیے چلے گئے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ کو اس کے بغیر گزارہ نہیں تو گرمیوں میں آپ غسل لینے کے لیے اگر مسجد میں احتمام موجود ہیں ساتھ موجود نہیں تو پھر آپ اگر گھر پہ بھی جا کے لیکن اس میں آپ کو جو وہاں پہ مفتی صاحب یا اگر آپ ایکزیک سیچویشن بتا کر خود کی مرضی سے نہیں مسئلہ بتا کر اگر آپ جا کے اس سے غسل کے واپس آ رہے ہیں طبی موجود اور اس میں سردیوں کے حوالے سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر پانی بہت تھنڈا ہے اور اگر آپ کو کوئی ایسی ہے پرابلم ہے کہ آپ اس نے تھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے تو آپ دو کام کر سکتے ہیں آپ گھر والوں کو کہہ کر گرم پانی منگوا سکتے ہیں یا اگر آپ امام صاحب کے جو وہاں پہ عالمی دین موجود ہوں ان کی اجازت سے شرعی ان سے فتوہ لے کر یا ان سے پوچھ کر اگر آپ صرف گھر جائیں یا قریب ہمام میں جائیں گرم پانی سے وسل کر کے واپس آ جائیں کیونکہ اس کے اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو دین میں جو نہ وہ سہولت موجود ہے دین سہل ہے دین ہمارا آسان ہے مسائل ہمارے لیے پیدا نہیں کیا مسائل آسان ہے لیکن اس چیز کا نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا آپ نے جو جب اعتقاف پر بیٹھے تو اس کے لیے حتیٰ کہ اتنی بھی اہمیت ہے کہ آپ مزید کے جو منتظمین ہے ان سے لازمی پوچھے کہ مسجد کی باؤنٹریز کونسی ہیں کہ کب سے باہر نہیں جائیں علامہ صاحب مختصر یہ بتا دے کہ ابھی حافظ صاحب بھی اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نہانے کے لیے اجازت سے جا سکتے ہیں مختصر یہ بتا دے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہانا ہی نہیں چاہے گا اعتقاف میں بیٹھ کے آپ جس جگہ پر موجود ہیں وہی رہیں اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیجا موبائل کا استعمال یا گفتگو آپس میں جو لوگ وہاں بیٹھیں ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے مختصر بتائیں گے پھر میں بریک پہ جانے ہیں شرعی حکم یقیناً کہ اعتقاف میں کچھ چیزیں حرام ہیں مثال کے طور پر خوشبو کا لگانا عام حالات میں اعتقاف میں جائز نہیں ہے بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو شرعیت احرام کی ہیں وہ اعتقاف کی ہیں جب بندہ عمرے کے لیے حج کے لیے احرام بانتا ہے تو جیسے اس میں خوشبو لگانا اسی طرح اس میں تو اسی طرح یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بعض ہمارے ہاں جو مسجد ہوتا ہے مسجد کا رقبہ زیادہ ہوتا ہے باؤنڈری ہم نے بہت زیادہ لگائی ہوتی ہے لیکن ایک حد اور اس میں شرعی اسطلاح میں کہتے ہیں کہ کہاں تک مسجد کا اطلاق ہے اور اسی طرح وقف پڑھا جاتا ہے یہاں تک اس سے باہر مسجد کی جہادیں واضح نہیں جانا چاہیے اسی طرح نہانے کے لیے جو ہے آپ جیسے کہہ رہی ہیں اگر تو غسل واجب ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ یہ بار بار مسجد سے نکلنا بغیر کسی کام کے جائز نہیں ہے اسی طرح موبیل کا جو استعمال ہے اگر اس موبیل کو آپ استعمال کر رہے ہیں دینی امور کی جنابی علیہ یہ قرآن کی طلاح کر رہے ہیں باقی کر رہے ہیں لیکن گیمیں اس پر کھیل رہے ہیں گھر والوں کے مسلسل بات کی جاری ہے تو وہ شریع طور پر جائز نہیں کیونکہ اعتقاف نام ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور جب انسان اعتقاف میں ہوتا ہے تو اس وقت روایات میں آتا ہے کہ انسان کا شبیح ہو جاتا ہے فرشتوں کی کیوں فرشتوں کی شبیح ہو جاتا ہے اس لئے کہ فرشتیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں کوئی رکوع میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی سجدے میں ہے تو جب انسان اعتقاف میں ہوتا ہے تو اعتقاف کی علت میں وہ فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے تو اس لجا سے اسی دنیاوی امور سے اس کو اتناب کرنا چاہتا ہے